سو ہیلو گائز میں ہوں جائے اور اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یو یو ہنی سنگھ کی ہیر سٹائل کے بارے میں تو جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہیں کہ یو یو پاجی کی جو پہلے والی ہیر سٹائل تھی وہ سبھی لوگوں کو کافی زیادہ پسند آتی تھی اور جب سے یو یو پاجی لونگ ہیر والی سٹائل رکھنے لگے ہیں تب ہی سے لوگ ان کو کمنٹ کر رہے ہیں کہ پاجی آپ پہلے والی لک میں کب آوگے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو سب کچھ بتانے والا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری لاسٹ ویڈیو کے اوپر ہمارے یوٹیو فیملی کی ان تین میمبر نے سب سے پہلا کمنٹ کیا تھا تو ان کو تھینکیو سو مچ اور دیکھتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کے اوپر سب سے پہلا کمنٹ کون کرتا ہے تو چلی آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستوں بات کریں یو یو ہنی سنگھ کی ہیر سٹائل کے بارے میں تو یو یو پا جی کا جو انٹریو ہوا تھا اس میں ان کی ہیر سٹائل کے بارے میں بھی بات کی گئی تو جب ان سے پہنچا گیا کہ آپ کی جو پرانی والی ہیر سٹائل تھی جو کہ سبھی لوگوں کو کافی زیادہ پسند آتی تھی تو ہم سبھی آپ کی وہ پرانی والی ہیر سٹائل پھر سے کب دیکھ پائیں گے تو یو یو پا جی نے ریپلائی دیتے ہوئے بولا کہ آج کل سبھی اسی ہیر سٹائل کو فولو کرتے ہیں اور جب ہم نے مکھنا گانے کی سوٹنگ کی تھی تب ہم نے لونگ ہیر رکھی تھے اور وہ بھی لوگوں کو کافی زیادہ پسند آئے تو سوچا کہ لونگ ہیر ہی رہنے دیتے ہیں اس کے آگے یو یو پا جی نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جو سبھی کرتے ہیں وہ ہم نہ کریں اور کچھ الگ کرتے ہیں اس لئے میں نے لونگ ہیر رکھی تھے لیکن اس کے بعد یو یو پا جی نے بول دیا ہے کہ وہ کچھ ٹائم بعد اپنی ہیر سٹائل کو پھر سے چنز کرنے والے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگلی جو ان کی ہیر سٹائل ہوتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں اور ان کے فینس کو ان کی اگلی ہیر سٹائل کتنی زیادہ پسند آتی ہیں ورک کے ساتھ بڑھا بدلاب ضروری ہے اور جب میں نے وہ سائیڈ آف والا ہیر کٹ رکھا تھا تو کافی لوگ نے اس کو فالو کیا اور سب کو بہت پسند آیا تو اب کیا ہوئے کہ دوستو آپ لوگ نیچے کمنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ لوگ یو یو پا جی کو ان کی پورانی ہیر سٹائل میں دیکھنا چاہتے ہو یا پھر نہیں آپ کی جو بھی رائے ہو نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرنا مت بولنا اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دینا اور اگر آپ اس چینل کے اوپر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دینا اب میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے